دیکھیں کشمیر سے کوئی خوبصورت جگہ میں نے تو دیکھی نہیں اپنی زندگی میں اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جتنی خوبصورتی ہے یہاں کی اتنی خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سنہ صاحب نے یہ پالیسی نکالی ہے اس سے انڈسٹری کو ایک بار پھر موقع ملے گا یہاں آنے کا یہاں کی خوبصورت لوکیشنز میں شوٹ کرنے کا اور مجھے لگتا ہے کہ دیج بھر کی بلکہ دنیا بھر کی لوگوں کو کشمیر کا مزا لینے کا ایک موقع ملے گا اور یہاں کے لوگوں کو جیسے الجی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے میں تو ایک دن چاہوں گا دیکھنا کہ ہم کشمیری فلمیں دیکھیں جیسے ہم اور بھی زبانوں میں فلمیں دیکھتے ہیں تو یہاں کی انڈسٹری خود کی ہو فلم انڈسٹری کشمیر کی ہو اور جو نیشنل فلم انڈسٹری کو کانٹریبوٹ کرے جیسے باقی انڈسٹری کرتے ہیں کیا ہم امید کریں گے دورنر دورنر صاحب یہ کی چاہیں گے کہ آمیر فر اور آپ کا کرو یہاں جا کر ایمبیزڈر بنے تاکہ یہ جو روایت ہے وہ پھر سے دوبارہ بھی یہ ضرور ہوگا